ماشاءاللہ ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی ترجمہ سماعت فرمایا سعادت کے اس سفر میں ہمارے تمام ناظرین شریک سفر رہے اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے آئیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں حضرت اللہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ اس کا ان آیات مبارکہ کا خلاصہ بھی بیان فرمائے اور تفسیر بھی بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین معلی علیہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم سورہ النساء چوتھا پارہ اور آغاز ہو رہا ہے یا ایوہ الناس انسانوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اب انسانی جو نسل ہے اور بنی نو انسان ہیں ان کے آغاز کی طرف قرآن نے بہت بلی اشارہ فرمایا ہے اور اس کے اندر ایک بہت اہم چھپی ہوئی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی اصل کی طرف متوجہ کیا ہے قرآن نے یعنی سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کو ان کے باپ کا تعرف کروایا جیسے یہ وصول و ذابطہ ہے کہ ہر بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا باپ کون ہے اور جب یہ مرکزیت اور یہ اصلیت انسان پر کھل جائے کہ میں آدمزاد ہوں اولاد آدم ہوں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں ایک ہی وجود سے پیدا ہونے والے ہم تمام انسان تو دیکھئے کیسی ایک تا کیسی یک جہتی کیسا ایک احساس سے تعلق پیدا ہوتا ہے یہ اسلامی تعلیمات کی اہم ترین روح ہے اور یہ خاصہ بھی صرف اسلام کا ہے اس وقت روح زمین پر کوئی اور نظام ایسا موجود نہیں ہے جو انسانوں کو ایک ایسی اکائی میں اور ایک ایسی تسبیح میں پرو رہا ہے جہاں ابھی کوئی مذہب نہیں کوئی مسلک نہیں کوئی رنگ نہیں کوئی نسل نہیں کوئی نسب نہیں کوئی زبان نہیں اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اسی ایک جان سے پھر ان کا جوڑا پیدا کیا یعنی سیدہ حویٰ سلام اللہ علیہہ جو تمام انسانوں کی ماں ہیں اب یہاں ایک نکتہ ہے سمجھنے والا آپ بھی توجہ فرمائیں کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے اب یہاں پر جب انسانی فیملی کا آغاز ہو رہا ہے پوری انسانیت بنی نو انسان کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہ مرد سے ہے یعنی باپ سے تو اب اصل باپ ہوا جب ہم اصلیت انسانی کی بات کرتے ہیں نو انسانی کی بات کرتے ہیں نسل انسانی کی بات کرتے ہیں تو وہاں اصل وجود جو ہے وہ باپ کا ہے ہمارے ہاں عمومی رویہ ہے معاشرت میں کہ ماں کی بہت اہمیت ہے ماں کی بہت شان ہے اسلام نے بھی ماں کو تین درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اصلیت اور مرکزیت کے حوالے سے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ فیملی کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے اوپر سے یہی نظام چلا رہا ہے تو اس لیے جو باپ کی شان ہے باپ کی عظمت ہے اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے اور آج تو یہاں قرآن تو یا یوہن ناس کہے کہ مخاطب ہے روح زمین کے ہر انسان کو یہ دعوت پیش کی جاری ہے خطبہ حجت الودا میں بھی آپ غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کیا تو اسی آیت کی روح بیان فرما دی تھی کہ اے لوگو کلکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے اب اس سے بھی اگلی اصل بیان فرما تمہارا وجود آدم سے ہے اور آدم کا وجود مٹی سے ہے ان کو خلق الانسان من سلسالن کل فخار انہیں انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا آگے پھر ہمیں قرآن بار بار توبہ کا رستہ بھی دکھاتا ہے اپنا طواب اور رحیم ہونا بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور پھر دوبارہ سے جیسے پہلے بیان ہوا تھا یہاں بھی بتا دیا کہ اگر کوئی غلطی کا مرتقب ہو جائے اور نادانی کے اندر نادانی میں یعنی لا علمی میں کسی گناہ میں کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لئے فرمایا سم یتوبون من قریب فاولائی کا یتوب اللہ علی یعنی گناہ کے فوراں بات توبہ کی طرف متوجہ ہونا اور توبہ کر لینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ وقان اللہ علی من حکیمہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے کہ جب اس نے گناہ کیا ہے یا جرم کا مرتقب ہوا ہے تو کس کیفیت میں کیا ایک تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے بشارت ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے خطا اور نسیان کو پہلے ہی اٹھا لیا اگر غناہ چاہتے ہوئے یا بھول کر اس سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اگر اس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ فوراں توبہ کی طرف رجوع کر لے تو یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے یہ بائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی ذرا ٹھہر جاؤ شاید یہ توبہ کر لے تو گویا اس کے نام عمال میں وہ بدی اور وہ گناہ درج ہونے سے پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ بر وقت توبہ کر لے کیونکہ فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ جزاک اللہ ناظرین مہترم آج الحمدللہ چوتھا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا سورہ نیسا جاری ہے اور آج آیت ایک تا آیت تئیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ آج پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اس نے توبہ قبول فرمائی ہے چونکہ بحیثیت انسان ہم سے زندگی میں جو کچھ سہون اگر کچھ ہو گیا ہے نادانی میں کچھ ہو گیا ہے کچھ معاملات ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اس کے ساتھ ہی پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ